کنڈے لے لو کنڈے لے لو کنڈے لے لو کنڈے لے لو اوبر روزگار یوجنا جندہ بار جندہ بار جندہ بار اوبر روزگار یوجنا جندہ بار جندہ بار جندہ بار کنڈے تم کو لے نہ ہوگا کنڈے تم کو لے نہ ہوگا اوبر روزگار یوجنا جندہ بار جندہ بار جندہ بار ریندر مودی کنڈے لے لو کنڈے لے لو کنڈے لائے کنڈے لے لو یہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک بھارتی جنتہ پارٹی کے مکیہ اور ہمارے دیش کے باوک آدھڑی نریند موڈی جی نے دیش کے نوجوانوں کو دو کور روزگار دینے کی بات کہی اتر پردیش میں ہر سال تیرہ لاکھ نوکری دینے کی بات کہی اور جب دو ہزار بائیس کا چناؤ آیا تو نریند موڈی جی نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے نوجوانوں جب دس مارچ کے بعد ریجلٹ آئے گا اتر پردیش کا تو اتر پردیش میں ایک ایسی بیوستہ لانچ کریں گے گوور روزگار یوجنا جہاں پر کروڑوں نوجوانوں کو گوور سے روزگار ملنے کا کام ہوگا آج لگ بک چار مہینہ ہو چکا ہے اتر پردیش میں یوجنا تو لانچ نہیں ہوئی لیکن دوسری طرف نریند موڈی جی نے کیا کیا جو دو ہزار چودہ سے لگاتار سرکاری سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں نریند موڈی جی سے کہ آپ نے تو مجھے سیل بیس دیا کول بیس دیا ریل بیس دیا پورٹ بیس دیا لیکن اس کی رکھوالی کون کرے گا تو نریند موڈی جی نے کہا دریا دل نریند موڈی جی نے کہا کہ آپ اس کی چنطہ مت کرو میترو ہم آپ کے لیے سینا کے کھرچے پر سیکیورٹی گار تحنات کریں گے اگنی پتھ یوجنا نریند موڈی جی کو جو پہ پر تکشیت گوبر روزگاری یوجنا تھی اس کو ہٹا کر نریند موڈی جی نے اگنی پتھ یوجنا لانچ کی ہے جہاں پر سینا کے پیسے سے سیکیورٹی گار تیار کیے جائیں گے جو اڈانی یمبانی کے کمپنیوں میں جا کر وہاں پر سیکیورٹی گار کرنے کا کام کریں گے کیونکہ اکیس سال کے بعد وہ نوجوان جس کے پیٹ پر تھپا ہوگا بیروزگاری کا جس کے پاس ماتر ڈگری ہوگی برہاوی کی کون سی سرکار کون سی ایجنسی اس کو پوچھے گی اسی لیے نریند موڈی جی اگنی پتھ یوجنا کے تحت کروڑوں نوجوانوں کو سرپ اور سرپ بھرگلانے کا کام کر رہے ہیں اب سرکار کہہ رہی کہ ہم دس پرسنٹ کا آریکچن آگے بھی دیں گے اٹھارہ مہینے کے اندر اتر پردیس نہیں پورے دیس کا عام چناؤ ہے آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ چار سال کے بعد یہی سرکار آئے گی اور کہے گی وہ تو جملہ تھا جو ہم نے اس سمیں وعدہ کیا تھا تو دیس کے نوجوانوں کو آج نریند موڈی جی کے اوپر تنیق بھئی کوئی بھی سواس نہیں ہے سرکار اپنا ایک بلیوپرنٹ ساجہ کرے سرکار اپنا ایک بلیوپرنٹ نوجوانوں کو بیچ میں ساجہ کرے آپ اے سی کمرے میں بیٹھ کے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک تانہ سا فیصلہ لے رہے ہیں آپ نے نوڑ بندی کیا پورے دیس میں افرات اپری مچ گیا آپ نے کسانوں کے کالا کانون بنایا پورے دیس میں افرات اپری مچ گیا یہ نوجوان ہے نریند موڈی جی آپ کی چولے ہلا دے گا یہ چپ چار نہیں بیٹھے گا لیکن دوسری طرف میں دیس بھر کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا سانتی پور پردرسن چلنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر بیدھان سوہ میں ایک آلی شان کاریالے بنا ہوا ہے آپ کی ٹیکس کے پیسے سے ان کاریالے کے پاس جائیے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھروں کے پاس جائیے آپ وہاں جا کر پردرسن کریے